بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دن آپ کے پاس 50 جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ میٹیل ویلیو کا جاتا ہے it's a 75% تو یہ ہمارے پاس division کی جاتی ہے کہ different quartiles کی and then ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک چیز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ importance اس کی کہہ ہے کہ quartiles are widely used ہوتے ہیں economics and business میں and helpful ہوتے ہیں shape of the distributions کو determine کرنے کے لیے question number 62 ہے جس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ gave the formula for quartiles for the continuous distribution quartiles student آپ نے same جس طرح median کا formula find کیا تھا same وہی formula use ہو رہا ہوتے ہیں صرف اور صرف جہاں آپ n by 2 لگاتے ہیں وہاں آپ لگاؤ گے n by 4 باقی آپ کے پاس same ہوتے ہیں 4 ہم کیوں لگاتے ہیں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں جو quartiles ہیں وہ آپ کو data کو 4 equal parts میں divide کرتے ہیں جب 4 equal parts میں divide کرتے ہیں ہم اسے 4 سے divide کر رہے ہوتے ہیں اور جو median ہوتے کیونکہ ہم median کہتے ہیں middle value کو explain کر رہا ہوتے ہیں آپ کو data کو 2 equal parts میں change کر رہا ہوتے ہیں اس وجہ سے وہاں ہم 2 سے divide کر رہے ہوتے ہیں باقی آپ نے 4 سے divide کرنا ہے اب discuss deciles in brief deciles کیا ہوتے ہیں جیسے کہ name سے پتہ جا رہے ہیں کہ جو آپ کی values جو divide the series into 10 equal parts deciles ہوتے ہیں جو آپ کی series کو 10 equal parts میں divide کر دیتے ہیں اب آپ کے پاس جو deciles ہوتے ہیں وہ denote کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس 9 deciles ہوتے ہیں جو کہ d1 d2 so on d9 تک ہوتے ہیں and item before d1 and d9 are 10% ہمارے پاس آ جاتے ہیں جب آپ اسے divide کروکے اپنے data کو جس طرح یہاں آپ کے پاس quartiles میں 4 3 quartiles آئیتے ہیں اسی طرح انگر آپ deciles کو divide کرتے ہیں اپنے data میں تو وہ آپ کے data کو 10 equal parts میں divide کر دیتے ہیں اور 10 equal parts میں جو divide کرنے والے deciles ہوتے ہیں وہ 9 ہوتے ہیں اس میں جو d5 ہوتا ہے وہ middle values کو show کر رہا ہوتا ہے جس طرح آپ کے پاس q2 تھا quartiles true تھا وہ median کو show کر رہا ہوتے ہیں deciles میں جو d5 ہے وہ آپ کی middle values کو show کر رہا ہوتے ہیں اگر اسی کا فارمولا آپ نے لینے تو سیم جس طرح median یا quartiles کا فارمولا کرتے آئے ہو اس کا فارمولا بھی بالکل سیم ہے لیکن صرف اور سیم جہاں آپ نے quartiles میں 4 پہ divide کیا تھا deciles میں آپ نے اسے 10 پہ divide کرنا ہے 10 پہ divide کرنے کی reasons کیا ہے کہ یہ آپ کے data کو 10 equal parts میں change کا دیتے ہیں اچھا student آپ کے جو اس chapter میں deciles percentiles quartiles سے related آپ کو examples نہیں کیونے اگر آپ نے examples ایک ایک دیکھ لوگے تو آپ کو ان کے method جو ہیں وہ کبھی بھولیں گے نہیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہیں گے میں آپ کو کہوں گے جو mayor of central tendency میں نے bs part 1 کے لیے chapter کروایا ہوا ہے اگر آپ وہاں جا کے دیکھتے ہو اس میں جو میں نے آپ کو quartiles percentiles اور deciles related examples ایک ایک کروائیں ہوئیں ہیں practical examples اگر وہ آپ کرو گے تو آپ کو اس سے related جو confusion ہیں وہ اور بھی دور ہو جنگے اور آپ کو solve کرنے کا پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس questions اگر question میں آ جاتے ہیں کہ آپ find the quartiles ڈیسائر تو آپ نے اس کو find کیسے کرنا ہے وہ آپ easily کر سکو گے question number 65 جاتے ہیں describe percentiles percentiles کیا ہوتا ہے student کے جب آپ کی values جو ہے وہ hundred equal parts میں ہم divide کر رہے ہوتے ہیں اب 99 percentiles ہوتے ہیں اور percentiles کو آپ پی سے denote کر رہے ہو تو پی وان پی ٹو سو اور پی 99 اب پی وان این پی یہ ہمارے پاس percentiles کو ہیں کہ hundred equal part لیکن جو پی 50 ہے وہ میڈین کو شوکا رہا ہوتے ہیں اب آپ کے پاس جو q2 ہے quartiles second and decides five and آپ کے پاس جو percentiles 50 ہے وہ میڈین کو شوکا رہے ہوتے ہیں all value because یہ middle value کو شوکا کرتے ہیں اور آپ کے data کو divide کر دیتے ہیں اب اگر percentiles کو آپ نے فارمولے میں represent کرنا ہے جس طرح question number 66 میں پوچھا گئے تو student same formula ہے صرف اور صرف جہاں آپ نے quartiles میں n divided by 4 کیا تھا decides میں آپ نے n divided by 10 کیا تھا تو percentiles میں آپ نے n divided by 100 کا دیا ہے نیکس آجاتا ہے کہ how to determine quartiles decides and percentiles ان کے سو discrete series تو discrete series میں جو آپ کے پاس ہوتے ہیں فائن کرنے کا method آپ کو given ہے n plus 1 اس طرح آپ نے median کے لیے discrete series کے لیے کیا تھا کہ two سے divide کیا تھا یہاں آپ نے same وہی کرنے کی یہاں four پہ divide کر دو گے median کے لیے یہ ہو جائے گا and یہ یہ ہمارے پاس جو ہی quartiles n three quartiles یہ q1 ہے q2 ہے q3 ہے تو یہ ہمارے پاس q1 جو ہے discrete series کے لیے آپ کے پاس یہ ہوگا q2 کے لیے آپ کے پاس یہ formula q3 کے لیے آپ کے پاس یہ ہوگا اب capital n تو آپ کو given ہوتا ہے آپ نے capital n put کرنا اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جو آپ کے پاس answer آئے گا نا اس کا مطلب ہے آپ نے data کو arrange کر کے جو اگر ninth آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ninth value جب آپ نے data کو arrange کرنا ہے تو جو nine number پہ value ہے وہ آپ نے select کرنی ہے as the q1 ninth value کو شو کرے گا اس سے اگر decides پہ جا رہے ہو تو same ہمارے پاس ہوگا decides لیکن صرف اور صرف ہمارے پاس changing کہا جائے گی ہم 10 پر divide کریں گے اور percentiles کے لیے آپ نے کیا کرنے کہ صرف اور صرف hundred سے divide کر دیں اور آپ کے پاس question solve ہو جائے گے i hope student آپ کو اس لیکٹر کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کسی قسم کی confusion ہے ہم اسے discuss کر سکتے ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا زیادہ سے زیادہ students کے ساتھ شکے تاکہ سب اسے فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ